ویورز اس وقت پاکستان کا سب سے ہٹ ڈراما ہے اے آر وائر ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی یہ ڈراما کسی بھی صورت گزشتہ کچھ عرصے میں سوپر ڈوپر ہٹ ہونے والے ڈراموں میرے پاس تم ہو اور پریزات سے کم نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ آخر کیسی تیری خودگرزی اس قدر ہٹ کیوں ہے کیوں یہ چھیٹ پارٹ ٹی آر پیز لے رہا ہے اور یوٹیوب اور فیس بک پر بھی کیوں کروڑوں ویوز مل رہے ہیں اسے اور کیا ہوگا اس ڈرامے کائنڈ ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دوستو کیسی تیری خودگرزی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی کہانی اور سٹوری کی پیس اس ڈرامے کو لکھا ہے رادین شاہ نے اور انہوں نے اس کے پہلے سین سے لے کر اب تلق آنے والی لاسٹ اپیسوٹ کے آخری سین تک مجال ہے جو اسے ڈراغ ہونے دیا ہو اور ڈراغ تو ہے ہی دور کی بات انہوں نے سٹوری کو پئیے لگا رکھے ہیں مجال ہے جو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی سٹوری رکی ہو حد تو یہ ہے کہ اس ڈرامے کے مرکزی کردار شمشیر پر قاتلانہ حملہ تک دکھا دیا گیا مگر انہوں نے کہانی کو رکنے نہیں دیا اور شمشیر آن انفانن ٹھیک ہو جاتا ہے اور کہانی مزید آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کی ایکزیکیوشن کی بات کریں تو جس طرح احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے وہ کمال ہے کمال مجال ہے جو خام خامے بینا ڈائلاؤگز والے لمبے لمبے سین دکھائے گئے ہوں جی ہاں وہی سینز جو ڈائریکٹر کے اپنی سوچ ہوتے ہیں اور صرف اور صرف ٹائم گزارنے کے لیے کیا جاتے ہیں چلیں آپ کو سمجھاتے ہیں مثال سے آپ نے جیو انٹرٹینمنٹ کا ڈراما دیکھا ہوگا جس کا نام ہے میرے ہمنشین میرے ہمنشین کے ڈائریکٹر علی فیضان نے خوب لمبے لمبے سینز دکھائے ہوئے ہیں ان سینز میں کوئی رو رہا ہے تو بس روتا ہی چلا جا رہا ہے کسی کو ماضی کا خیال آ رہا ہے تو بس آتا ہی چلا جا رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کو کیسی تیری خودگرزی میں نہیں دکھائی گئیں اور یہی وجہ ہے اس کے ہٹ ہونے کی دوسرا یہ کہ جس قدر امیر نواب خاندان کی کہانی ہے یہ اسکرین پر بھی ویسے ہی دکھائی گئی ہے یعنی مارڈن نواب اور شمشے کے کردار میں دانش تیمور نے آدھاکاری کی انتہا کر دی ہے وہ بگڑا ہوا نواب زیادہ ہے اور روڈ پر دیکھ لیتا ہے ایک میڈل کلاس لڑکی مہک کو اور دل دے بیٹھتا ہے وہ اسے زبردستی دھونس سے اور انتہائی تکبر کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے پر محبت بہت کرتا ہے اس سے مگر اس کا محبت کرنے کا طریقہ انتہائی غلط ہے وہ حراس کرتا ہے مہک اور اس کی فیملی کو اور فیملی کی بات ہوئی تو شمشیر کا باپ بابا صاحب جس کا کردار نبھا رہے ہیں اور کیا خوب نبھا رہے ہیں نوما نجاز وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ شمشیر اس میڈل کلاس لڑکی سے شادی کرے وہ مہک کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دینے کی کوشش کرتا ہے پر بچ جاتی ہے وہ اور جب شمشیر کو اپنے باپ کی اس گھٹیا حرکت کا پتہ چلتا ہے تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب اس کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوتا اس کی جہاز جیسی بڑی گاڑی اور گارڈن سب چھن چکے ہوتے ہیں روڈ پر آ جاتا ہے وہ پر مہک کی خاضر اپنے باپ سے ٹکر لے لیتا ہے مہک اس سے نفرت کرتی ہے پر اس برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتی اس کا خیر مہک کا کردار نبھایا ہے دور فشان سلیم نے اور اس ایک ڈرامے نے ان کا کریئر سوار دیا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اس ڈرامے میں اور اچھی خاصی ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں اسی لیے تو ان کی انسٹاگرام فالورز ایک ملین سے بڑھ چکے ہیں خیر اب آگے کی گہانی میں ہوگا یہ کہ شمشیر کی جدائی اس کی ماں سہ نہیں پائے گی اور مر جائے گی مگر اس کے باوجود باوہ صاحب کو غصہ دھمنے میں نہیں آئے گا اس کی انا پہلے جیسی ہی ہوگی اور شمشیر تو بالکل بھی واپس نہیں جائے گا اپنے گھر پہلے لوگوں کو پتا چلے گا کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا سڑک پر آ چکا ہے اور خوب بدنامی ہوگی بابا صاحب کی مگر خوب سٹرکل کے بعد شمشیر خود بہت بڑا آدمی بن جائے گا وہ خود محنت کر کے پیسہ کمائے گا اور عرب پتی بن جائے گا اور مہگ جو اس سے نفرت کرتی ہے وہ اپنی محبت سے اس کا بھی دل جیت لے گا کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں